اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں علی اور آپ نیو پنجاب واشنگ مشین کو افیشل پیج دیکھ رہے ہیں تو آج میں آپ سے مقاطب ہوں فرنٹ لوڈ واشنگ مشین کے پارٹس کے حوالے سے اور یہ ہم فرنٹ لوڈ واشنگ مشین کھول رہے ہیں تو اس کی میں ڈیٹیل ویڈیوز بناوں گا سب پارٹس کی الگ لگ تو آج جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ دکھا رہے ہیں اس کا ڈرین پمپ اس کی سروس کیسے کی جاتی ہے اس کو واش آف کیسے کرنا ہے اور اگر یہ خراب ہو جائے تو کس قسم کے مسائل آتے ہیں اور اس کو کس طرح سے چیک کرنا ہے کہ آپ کا پمپ ٹھیک سے کام کر رہا ہے یعنی آج اس کو ڈسکرس کرتے ہیں یہی آج ہمارے پاس کس نام سے زشان یہ مشین ہے یہ ہمارے پاس آئی ہے دولنس انورٹر یہ دولنس انورٹر ہے فرنٹ لوڈ اور اس کو ہم نے ابھی تو سروس کے لئے پورا کھولا ہوا ہے تو ڈرین پمپ بھائی اس کا بتائیں کسٹمرز کو کہ کہاں پر لگا ہوتا ہے اس آج کا ٹرین پمپ ہوتا ہے اس اس کی پیٹنگ پر لگا ہوتا ہے ساری سائٹنگ لگی ہوتا ہے قیقے ہیں اس پاس کو ایڈزیس可以 خالد میں سοι کرنے اگر آپ یہ Есть پیٹنگ پر ہے اس کی 끝�팀 آپ پیچوں کے اوپر پر لڑھا ہوتا ہے آپ کو پیٹنگ پر ہوتا ہے اور اس کے ہے دل65 پٹا پر نعم دریں پر لگی ہی ہے اس کی دو اتارے اتار کے آپ ایزیلی جو ہے نا اس کو اتار سکتے ہیں اور یہ جو موٹر ہے یہ بہت کم خراب ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اگر خراب ہو بھی جائے تو ایزیلی مل بھی جاتی ہے تو مین جو اس کو خراب کرنے میں مقصد ہے وہ اس کی سیل کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ جس طرح سے پرابلم میں بھی اس میں یہ آتی ہے کہ آپ نے مشین آن کی اور ساتھ ہی سارا پانی ڈرین ہو گیا تو اس کا کیا مسئلہ ہے کہ اس کی ڈرین سیل کے اندر کچرہ آیا ہو ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر پانی ڈرین نہیں ہو رہا تو یہ ای فور کا ایرر دے گی یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ نے اسیمبل کر لینی ہے تو یہ پائپ ہے اس کا جس کے اندر کچرہ آ جاتا ہے اس کو وقتاں فوقتاں آپ کھول کے ساف کر سکتے ہیں تو اس کو ویٹ ٹائم بینگ ساف کر لیا کریں یہ جو پلاسٹک ہے نا یہ حصہ یوز میں ملتا ہے یہ نیا نہیں آتا کمپنیز کی طرف سے اور خراب جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ یہ والی موٹر ہوتی ہے یہ سپیئر مل جاتی ہے جب اس کے اندر کچرہ آجے گا موٹر اپنا فورس لگاتی رہے گی پانی جو ہے وہ ڈرین نہیں ہوگا یا ڈرین ہوتا رہے گا تو پھر یہ ہے کہ یہ مسئلہ کر جائے گا تو ان چیزوں کا خیال رکھیں تو کسی قسم کا کوئی پارٹ چاہیے ہو کوئی ہیلپ چاہیے ہو یہ ہمارے نمبر ہیں تو آپ کبھی بھی رابطہ کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا چینل کو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ